ایک یہ کوئسٹنس کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارک بات دینا بدعت ہوتا ہے دیکھیں بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں بری بدعت اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا قلو بدعتن دلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ایک روایت کے مطابق قلو دلالتن فی النار ہر گمراہی جہنم میں ہے یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے دوسری ایسی نئے نئے کام ہوتے ہیں جو دین کو تقویت دینے والے ہیں اچھے کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعتو ہادہی تراوی کی جماعت قیم کر کے فرمایے کیا ہی اچھی بدعت ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت جیسے ہمارے ہم مسجدیں پکی بن رہی ہیں ان میں قالین پھر قرآن فاق پر عیراب چھے کلمے ایمان مفصل ایمان مجمل ہمارے دار العلوم ان کے اندر سلیبہ سند کا اجراء سرٹیفیکیٹس وغیرہ جماعت کے اوقات مقرر کرنا فضل اتنے زہر عصر مغرب عشاء جمعہ ایدین یہ تمام کے تمام بدعات ہیں لیکن بدعات حسنہ ہیں اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو نہ گناہ نہ ثواب نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق اسے بدعات مباہہ کہتے ہیں جیسے شیشے کی گلاس میں پانی پینا بال پوائنٹ سے لکھنا میرے لباس پہننا اس ڈیزائن کی ویسکورٹ وغیرہ پہننا یہ بدعات مباہہ کہلاتی ہیں اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعات مباہہ ہے یعنی اس کو حسن ابھی نہیں کہیں گے نبی کریم نے ایک دوسرے کو اس طرح مبارک بات نہیں دیتے تھے لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ اللہ تعالی نے جمعہ کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے تو یہ عید کا دن ہے اس میں مبارک بات دی دی جائے تو منع بھی نہیں ہے اس کو اس انداز سے بدعات کہنا کہ تصور بدعات سیح کی طرف جائے جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترہ کرے گا کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعات مباہہ کہتے ہیں ہم ایسے فوری طور پر فتوہ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا رہا کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباہ کام کر رہا ہو یعنی نہ گناہ نہ ثواب اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقویہ کا مظاہرہ کر رہا ہوں میں تو اس کو اصل بدعات سیح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا یہ پھر آپ کو میدانِ مہاشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس ایسا نہیں ہے کہ غیرِ گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیرِ گناہ قرار دوں ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بلکل اگرچہ سنت نہیں لیکن یہ وہ بدعات گمراہی والی بھی نہیں ہے بدعاتِ مباہہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں جو اس کو بیدات پر صحیح آ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں انشاءاللہ نہیں کر سکتا اور ہمیں پھر اس میں خیال کرنا چاہئے ایک اے بھائی نے مجھے کوئسٹن کیا آپ کہاں سکھیا انہوں نے منع کیا کہ نہ بتائیں اس لئے میں نہیں کر رہا ہوں کہ کیا بدزبان عورت کو طلاق دینا ضروری ہے ان کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی بدزبانی کرتی ہیں تو کیا اس کو طلاق دینا ضروری ہے اور کہتے ہیں سنا ہے کہ بدزبان عورت کے خواند کی دعا قبول نہیں ہوتی اس میں شوہر کا کیا قصور ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات غلط ہے بدزبان عورت ہو اور شوہر کے دعا قبول نہ ہو بیکار سی بات ہے کس نے غلط کہا دوسرا یہ کہ جو خواتین بداخلاقی شوہر کے ساتھ کرتی ہیں یہ بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے میری بہنوں کو چاہیے کہ میں ایک مرد ہوں اس وجہ سے آپ اس چیز کو فورا نیگٹیف نہ لے جائیں بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بنیاد بنائیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے کہ شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اور دوسرا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ عورتوں کے گروہ سے فرمایا کہ اے عورتوں تم کسرہ سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے اب تم میں سے مرات وہ صحابیات نہیں تھیں عورتوں کے طبقے کو مخاطب کر کے سرکار فرما رہے ہیں انہوں نے پوچھا اےorie ساللہ کس وجہ سے فرمایا کہ تم احسان فراموشی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو ارز کی کیا اللہ کی ناشکری اور اللہ کی احسان فراموشی فرمایا انہیں شوہر کی پھر فرمایا کہ بعض وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے اور پھر جب اس سے وہ کوئی ناغوار چیز دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں انہیں تمام احسانات کو فراموش کر دیتی ہے یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے یہ وہ ہے کہ نبی کریم نے اس میں تعداد بیان نہیں کی ایک دفعہ بھی اگر یہ عورت ایسا کرے گی تو دخول جہنم کا سبب اور جو بیوی ایسا کرے کہ ہر روز شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہو وہ بھی بچوں کے سامنے اور بدخلاکیں کر رہی ہو شوٹنگ کر رہی ہو چک چک کے چلا کے گریبان پکڑ رہی ہو اور ایک نے تو شوہر نے کہا مجھے کہ محطس صاحب میری بیوی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا میں کیا کروں تو ان کو بھی ان کو بھی میرا جواب یہ دیا کہ بیٹا سبر ہی کرو ایسے شوہروں کو سبر ہی کرنا ہوگا جب آپ کچھ کریں نہیں سکتے تو سبر کریں کیونکہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کونسا بیوی کو دین سکھایا تھا کہ اس موقع پر آپ آیت یا کوئی حدیث یاد دلا کہ دل میں خوف پیدا کرتے اور اس کے زبان بد ہو جاتی اور اس کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو جہنم میں چلی جاؤں گے دین کو تو آپ دور رکھتے ہیں دین یادی اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارے ذاتی مفادات پر ضرب لگتی ہے نا تو پھر ہمیں دین یاد آتا اس کی ڈھال کے پیچھ آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے بھائی پہلے اپنے دین کو اپنے گھر میں داخل کریں اب یہ کہتے ہیں کہ میں کب تک عورت کی بدزبانی برداشت کروں میں اللہ کی خوف کے رسالے نہیں چھوڑتا لیکن عورت بازی نہیں آتی کونسا کڑوہ گھوٹ پیوں کوئی عمل کوئی حل بتائیں بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایسے زلط والی جگہ پر رہنا ایک مرد کے لئے بالکل صحیح نہیں ہے اس میں آپ تو زلیل ہوئی رہے بیوی مسلسل گناہ گار ہو رہی ہے آپ کو چاہیے کچھ حرصے کے لئے گھر سے لیتگی اختیار کریں کہ ہو سکتا ہے کہ غیر موجودگی میں ان کو کچھ احساس ہو اور یہ معاملہ ختم ہو نگاہوں کے پاس سے ہڑ جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے اس کے باوجود بداخلاقیاں جاری ہیں تو ایسی بداخلاق عورت کو بالکل طلاق دینے کا حکم ہے بلکہ واجب ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے کے اپنے سے جدا کر دیا جائے حکم شرعہ تو یہی ہے پھر یہ کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے اولاد بھی باپ کی خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے یہ بھی دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے جتنی اولاد ہمیں سن رہی ہیں اچھی تر یاد رکھیں اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے آپ کو نیٹرل رہنا واجب ہے نہ تو ماں کی فیور میں باپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں نہ باپ کی فیور میں ماں سے بدزبانی کر سکتے ہیں دونوں ہی جہنم کے راستے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں وہ خود ہی کریں یہ ان کا معاملہ ہے مرود قیمت خود جواب دیں اولاد کو فریق بننے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر باپ ماں کو مارنے لگے تو بیٹا یہ کر سکتا ہے کہ ماں کو اس طرح ڈھک لے اور اپنی پیٹ کے اوپر والد صاحب کے واروں کو سہلے اور ماں کو عذیت نہ پہنچنے دے اتنا کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سختی سے بات کر یہ بھی جہنم کا راستہ ہے یہ کر سکتے ہیں بس اور میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا رہا اپنے اولاد کو ساتھ ملا کر شوہر کی خلاف اگر آپ نے محاذ بنا بھی لیا یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کو چھوڑے گی نہیں یاد رکھئے گا کیونکہ آپ نے ان کی آخرت برباد کی ہے اپنی فیور میں کرنے کے لئے شوہر کی خلاف کر دیا اب جب برودی قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو باپ کی نافرمانی پر جہنم کا راستہ دکھا رہا ہوگا تو ان کا مطالبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے اس کا بدلہ دلوا کیونکہ اس نے ہمیں ابھارا تھا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالغ ہیں تو پپوہیں آزاد ہو جائیں گے ان کو سزا تو ہے ہی ہے ماں کی نیکے نکال کر بھی نامیہ معلومات ڈالی جائیں گی اس لئے خدارہ سلجے ہوئے محول کو مارز وجود میں لائیں اپنے بچوں کو تباہ نہ کریں پیار محبت کے ساتھ رہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ بیوی جھوڑ بول کر اپنے بھائی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو بھائی آپ کے دردناک کہانی میں نے دیکھیں پوری بیان کر دی ازروع وعدہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے میں نے پورا کر لیا ہے تب آپ ہم سے مشورہ کریں گے مجھ صاحب قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو دین سکھائیں اب یہ جو شوہر یا بیوی ایسا کر رہے گا اس کے ماں باپ نے دینی تربیت کی ہوتی کوئی اور لڑکی جورت کر سکتی تھی ایسا کرنے کی کبھی بھی نہیں تو اس لئے دین کو فوقع دیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتفر یہ کہتے ہیں کہ ساتھویں فرض جو ہے جیسے خروجم بسنعی ہی کہتے ہیں یعنی اپنے عمل کے ساتھ ارادے کے ساتھ نماز سے باہر ہونا اور اس کے لئے شریعت نے ہمیں لفظے السلام کا حکم دیا ہے کہ واجبے کریں تو یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت نکلنے کے نیت نہیں ہوتی لیکن ہم السلام کہہ دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں انڈرسٹورڈ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دل کو ٹٹولے تو ایسا لگئے کہ شاید نیت نہیں تھی وہ اتنی ہماری نیتیں راسخ ہو جاتی ہیں جب آپ نے اتیات پڑھ دی درود پاک اور اس کے بعد دعا مانگ لی اب آپ السلام کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں لازم سی بات ہے کہ وہ نیت کے اندر نیت دل میں موجود ہوتی ہے اگرچہ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھی حاضر نہیں تھی لیکن ہوتی ہے تو بالکل آپ کے نماز ہو گئی